بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ویڈیو آپ لوگ کے لئے انتہائی اہم ویڈیو ہے کیونکہ اس میں ہم نے آپ کو بتانا ہے جو کہ آپ لوگ کے ایاں میں حج ہوئے ہیں وہ بلکل قریب آنچکے ہیں اور اس سلسلے میں آپ نے بلکل سامان جو اپنے ساتھ کیری کرنا ہے اس سلسلے میں آپ کو بلکل گائیڈنس دینی ہے انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں شروع کرتے ہیں لائک اور شیئر کر دیں چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریں سب سے پہلے آپ کو بتانا ہے کہ وہ کون سا سامان ہے جو آپ اپنے ساتھ رکھیں گے اور کوشش یہ کریں کہ کم سے کم وزن ہو اپنے ساتھ آپ لے کر جائیں کیونکہ باقی جگہ تو آپ کو بلکل اس دفعہ تو مشاہی ٹرین وہ گورمنٹ کی جانب سے آپ کو دی جاری ہے یعنی یہ سہولت آپ کو حاصل ہے لیکن جو مصطلفہ سے جب واپس آتی ہیں مینا کی جانب تو اس وقت جو ہے وہ تمام ٹرانسپورٹ بند کر دی جاتی ہیں تمام راستی بند کر دی جاتے ہیں اور تمام لوگ جو ہیں وہ بلکل پیدل سپر کرتے ہیں تو اس سلسلے میں تو آپ کے پاس جتنا کم سامان ہوگا تو آپ اتنی ہی سہولت میں رہیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کو بتاتی شروع کہ آپ لوگوں نے رکھنا ہے ایک ادر سوٹ اور نمبر دو پیج یہ ہے کہ دو ادر احرام کی ایک سرچالزیں جو مردت رات رکھیں گے اس کے علاوہ جو میٹ ہے مینی میٹ چھوٹا سا وہ رکھ لیجئے اپنے ساتھ یعنی کوئی چٹائی کو ہی وہ رکھ لینی ہے ٹھیک ہے اس ٹائپ کی چیز اس کے بعد ہے ائر پیلو یعنی ائر پیلو آپ کو بتا ہے کہ ہوا جسے بھر دیتے ہیں وہ پیلو وہ آپ کے پاس ایک ہونا چاہیے اس کے علاوہ ضروری ادیات جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں وہ ضرور اپنے ساتھ کیری کریں اور انسلین جو لوگ لگاتے ہیں وہ کول بینگ میں انسلین کو بھی کیری کریں گے اس کے علاوہ بغیر خوشبو کا سابون جو ہے وہ آپ لے کر جائیں گے اور پاور بینگ ضرور لے کر جائیں ملٹی پرپس ساکٹ آپ کے پاس اور ایکسٹینشن ہونی چاہیے تھری پن پلگ بھی آپ کے پاس اپنا ہونا چاہیے چونکہ آپ کو وہاں پر ظاہر رکھے دن گزارنے ہیں تو اس حسنے میں آپ کو ان چیزوں کے ضرورت پڑے گی مسواق آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے پھر ایک ادر چپنوں کا ایکسٹر جوڑا آپ رکھ لیجئے گا اپنے ساتھ جو بہت اچھی والی ہوں یعنی مضبوط ہوں اور اگر ٹوٹ جائے تاکہ آپ کو وہاں پر کام آ سکے اس کے علاوہ مستلفہ کے لیے جو آپ نے رات گزارنی ہے تو وہاں پر آپ کے پاس نیم کو ڈرائی فروٹس اور بسکٹس جو ہیں وہ آپ اپنے پاس رکھ لیجئے گا بوٹل آپ کے پاس ہونے چاہیے یعنی کوئی فلاسک آپ رکھ لیں تھنڈے پانی کا تاکہ آپ کو وہاں یہ کام آ سکے اس کے علاوہ پیٹرولیوم جیلی آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے کہ چلتے وقت تک آپ کے پاہن میں کوئی چھالے پڑ جاتے ہیں تو اس لسلسلے میں آپ کو کام آئے گی اس کے علاوہ میاری ہینڈز فری آپ کے پاس ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور ایک بڑا رومال جو ہے وہ رکھ لیں گے جنٹ کیونکہ حلق کروانے کے بعد جب بہت سخت وہاں پہ دھوپ اور شدت کی دھوپ ہے اور گرمی بہت زیادہ ہے تو اس سے بجاؤ کے لیے یہ آپ کو بے حد کام آنے والا ہے تو یہ جنٹ ززار ضرور ایک بڑا رومال اپنے پاس رکھ لیں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ منہ اور عرفات میں جو ہجاج کے لیے کھانے اور پینے کا مناسب بندوبست ہوتا ہے لیکن جب مصطفہ ہجاج پہنچتے ہیں تو وہاں کھانے اور پینے کا اپنے طور پر خود انتظام کرنا ہوتا ہے لہٰذا وہاں آپ اپنے ذات ضرور نمکو اور خوش میں وجہ جو ہیں وہ کیری کریں اور عرفات سے آپ کو جوس اور بسکٹس وغیرہ بھی ملتے ہیں تو وہاں سے وہ آپ اپنے ساتھ لیا ہے تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کے وہاں پر کام آئیں گی مصطفہ میں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ آپ اپنی سہولت کے ادباس سے کچھ اور بھی ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں چیزوں کا کوئی انتخاب اگر آپ اپنی طور پر کرنا چاہتے ہیں تو بلکل آپ کو کر سکتے ہیں یہ بہت ضروری چیزیں تھیں جو ہم نے آپ کو بتا دی ہیں اور یہ ضرور آپ اپنے ساتھ رکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے آج کے لئے اتنا ہی نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ